نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ہریانہ نیوز اور آپ کے ساتھ میں نو چودری بولیٹن کے شروعات کرتے ہیں سوپر فاسٹ ہنڈر سے دکشن کشمیر کے پلواما میں ایک بار پھر سرکشہ بلوں نے آتنکیوں کا خلاف ابھیان کو گتی دی ہے سوطروں کے مطابق آتنکیوں کا خلاف جاری ابھیان کے تحل سرکشہ بلوں کی اور سے علاقے میں سرچ آپریشن چلایا جا رہا ہے اس دوران وہاں پر چھپے آتنکیوں نے سرکشہ بلوں پر فائرنگ شروع کر دی ادھر شیوپیا میں سے پہلے ہوئی مٹھویڈ کے بعد آٹھ چگہوں پر سرکشہ بلوں کی چھاپے ماری جاری ہے جمہو کشمیر کے پلواما میں سرکشہ بلوں کو بڑی کامیابی ملی سرکشہ بلوں نے دو آتنکیوں کو مٹھویڈ میں جھیر کیا پردھار منتری موڈی نے شنیوار کو بیڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سردار بلہ بھائی پٹیل راشتیہ پولیس اکادمی حدراباد میں اپستیت IPS پروویشنر کے ساتھ بات چیت کی اس طرحان اپنے سمبھوذن میں پی ایم نے کہا کہ ویتیا دھوخہ دھڑی ایک بڑی چنوٹی بن گئی ہے اس نے اپراد کو تھانوں زلوں اور راجیوں کی سیماؤں سے بہار نکال کر راشتیہ اور انتراشتیہ چنوٹی بنا دیا ہے PM نے کہا کہ فٹنیس پولیس کے لیے بہت بڑی ضرورت ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ جیسے اتساہی تیوبا پولیس سدھاروں کو سسٹم میں آسانی سے لاغو کر سکتے ہیں انہوں نے کہا پچھلے 75 سالوں میں بھارت نے ایک بہتر پولیس سیوہ کا نیرمان کیا ہے پولیس ٹریننگ سے جوڑے انفرسٹرکچر میں بھی بھارت نے سدھار کیا ہے CBSE کی بارویں کی پرکشا میں ٹاپ کرنے والے ہریانہ کے ہیتیشور شرما کو پردیش سرکار نے ایک لاکھ روپے کی پروتسان راشت دینی کی گھوشنا کی ہے سی ایم او دوارہ ٹوئٹ کر اس بات کی جانکاری دی گئی ہیتیشور شرما نے CBSE بورڈ کی بارویں کی پرکشاوں میں 500 میں سے 499 انکھ پرابت کر دیش پر میں ٹاپ کیا تھا جس کے بعد مکہ منتری منوہور لال نے شکروار شام کو اپنے آواز پر ہیتیشور شرما سے ملاقات بھی کی تھی مکہ منتری نے ہیتیشور کی اس انوثی اپ لپدھی کے لیے انہیں بھدھائی دیتے ہوئے بھوشیہ کے لیے اس چھپ کام نہیں بھی دی سی ایم نے کہا کہ جب وہ پردھان منتری نریندہ موڈی سے ملیں گے تو بتائیں گے کہ جس ہیتیشور شرما کے ساتھ آپ نے فون پر بات کی تھی اس نے اس بار بارویں ککشا میں ٹاپ کیا ہے آپ کو بتا دیکھیں پی ایم نریندہ موڈی نے اسی سال چار جون کو پچھلی ککشاوں کی بول پر اکشاوں کے سب ہی ٹاپرز کے ساتھ بات کی تھی ہریادہ سرکار کی طرف سے سی بی ایسی بھارویں کے ٹاپ پر ہیتیشور شرما کو پروت سہن راشی دینے کے اعلان کرنے کے بعد ہیتیشور نے اس کے لیے سرکار کا ابھار جتایا ہے ہیتیشور نے کہا کہ پردھان منتری اور مکہ منتری نے انہیں آگے بڑھنے کے لیے پریریت کیا ہے اس لیے وہ پردھان منتری اور مکہ منتری کا ابھار جتاتے ہیں ہیتیشور نے کہا کہ پردھان منتری اور مکہ منتری سے بات کرنا ان کے جیون کا بہت خاص انوہب ہے انہوں نے کہا کہ مکہ منتری نے ملاقات کے دوران ان سے کہا تھا کہ وہ پردھان منتری کو بتائیں گے کہ ان سے کیا گیا وعدہ میں نے پورا کر دیا ہے گریہ منتری ارنیل ویچ نے شنیوار کو امبالا میں جنتا دروار لگا کر لوگوں کی شکایتیں سنی اس دوران جنتا دروار میں سینکڑوں کی سنکھے میں پہنچے فریادیوں میں سے زددہ شکایتیں پولیس اور نگم پرشاشن کا خلاف رہی جن میں سے کئی شکایتوں کا ویچ نے موقع پر ہی ادھیکاریوں کو نپتارے کا آدیش بھی دیئے وہیں اس موقع پر میڈیا سے باتشیت کرتے ہو ویچ نے لال کلے پر کسانوں دورا پردرشن اور جھنڈے کا اپمان کرنے کو کہا کہ ہمارے تیرنگے کا اپمان کرنے والوں کو بکشا نہیں جائے گا مہین ازام اور میزورم کی پولیس کے مدے پر راحل گاندی کے ٹویٹ پر بیچ نے کہا کہ کے اندر سرکار دو پرانتوں کے اس مدے کو سلچانے کے لیے پورا پریاز کر رہی ہے لیکن راحل گاندی تو سب کچھ اجڑا گلشن اور روتا مالی ہی نظر آتا ہے مہین پردیش میں پیٹرولیم پروڈکٹ کی آرڈ میں شراب دھونے والے پکڑے گئے ٹینکر پر کاروائی کرنے کو لے کر ویچ نے کہا کہ یہ ماملہ امبالہ آئی جی بھارتی آرودا کو سوپ دیا گیا ہے ٹینکر کے ڈرائیور اور اس کے پیٹرول پمک کے مالک کو پکڑ بھی لیا گیا ہے ایک بار پھر ہوا حریانہ نیوز کے خبر کا اثر پتہ آباد میں جل نکاسی کو لے کر لاپروہی بٹنے والے ایکسین کا توادلہ جل نکاسی نہ ہونے سے شہر کے لوگوں میں تھا روش نانگل چودری جھوسی کی پہاڑیوں کو ٹوریسٹ سپورٹ بنانے کے لیے مکہ منتری منوہر لال نے گھوشنا کی ہے آپ کو بتا دے کہ نانگل چودری سے ویدھائک ڈاکٹر ابھی سین یادب نے جھوسی کی پہاڑی پر پریٹنس تھل بنانے کی مانگ مکہ منتری کے سامنے رکھتی تھی دو دن پہلے نارنول کے دورے پر پہنچے مکہ منتری نے جھوسی کی پہاڑی میں پریٹنس تھل بنانے کو ہری چھنٹی دی تھی مکہ منتری منوہر نے کہا کہ جلد ہی پہاڑی پر پریٹنس تھل بنانے چاہے گا سانسط ابھی سین یادب نے کہا کہ سی ایم کی منظوری کے بعد اب یہاں نرمان کاریاں شروع کیا چاہے گا جس سے زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں آئیں دو سی کی پہاڑی کا بھارت کے سانسکرٹیک اور اتھیاس میں وشیش ستھان ہے اس پہاڑی کا ذکر ہندو پرانوں اور مہا بھارت میں بھی ملتا ہے ڈلی پولیس کی سپیشل سیل نے شکروعہ کو کخیات گینگسٹر کالا جتھےڑی کو گرفتار کر لیا ہے بتا دے کہ سات لاکھ کے اینامی گینگسٹر جتھےڑی پر دلی پنچاب ہریانہ راجستان میں کئی ماملے درچ ہیں کالا جتھےڑی حال میں اولمپک بینر اور اب ہتیا کے آروپی ریسلر سوشیل کمار کے ساتھ کنیکشن کی بات کے چلتے سرکھوں میں آیا تھا جتھےڑی کی گینگ میں دوستوں سے زیادہ شوٹر شامل ہیں گینگسٹر سندیپ اور کالا جتھےڑی کو اب تک دیش کے پانچ راجیوں کی پولیس تلاش کر رہی تھی ڈلی پولیس اس پر مکوکہ لگا چکے پچھلے قریب ایک دشک سے بھی زیادہ وقت سے کالا جتھےڑی ہر روز زرم کی نئی عوارت لکھ رہا ہے بتا دیں کہ جتھےڑی فروری 2020 میں فرید آباد سے پولیس کسٹیڑی سے بھاگ گیا تھا پولیس اور دوسرے گینگ کے لوگوں کو بھٹکانے کے لیے جتھےڑی نے یہ بات پلائی تھی کہ وہ بھی دیش میں ہیں پیشل سیل نے اس سے پہلے کالا جتھےڑی گینگ کے انکیت روی راجن سمیت اور امیت اور سدھیر مان کو گرفتار کیا ہے دیش میں پچھلے کسٹینوں سے کرونا کے نئی عماملوں کی سنکھے میں بڑوتری درش کیچار ہے یہ کہ اندریہ سواستے منترالے کے انصار بیتے چوبیس کھنٹے میں دیش میں کرونا کے اکتالیس ہزار چھے سنچاس نئے ماملے سامنے آئے چوبیس کھنٹے میں پانسو ترینوے کرونا مریضوں کی موت کے بعد کرونا مہاماری سے مرتکوں کا آنکڑا بڑھ کر چار لاکھ تئیس ہزار آٹھ سو دس پہنچ کیا ہے دیش میں کرونا کے اکٹیو ماملوں کی سنکھے بڑھ کر چار لاکھ تئیس ہزار پہنچ کی ہیں اس دوران سنتیس ہزار دو سو ایک کی آنوے کرونا مریض ٹھیک پی ہوئے جس کے ساتھ ہی دیش میں بیتے چوبیس کھنٹے میں کرونا کے تین ہزار ساتھ سو پینسٹ ماملے بڑھ گئی پردیش میں کرونا سنکرمن کی رفتار لگتار دھیمی پڑ رہی ہے سرکاری آنکڑوں کے مطابق پردیش میں ایک دن میں تین کرونا مریضوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ الاز کے بعد تئیس مریضوں نے کرونا کو مات دی ہیں تازہ کرونا بولٹین کے مطابق گروگرام میں آج پی امونہ ناغر میں چار اور فرید آباد میں تین نئے کرونا مریضوں کی پسٹی ہوئی ہیں رہو تک کروکشتر میں دو دو نئے ماملے سامنے آئے ہیں جبکہ کرنال، امبالا، سرسا اور فتی آباد میں کرونا کے ایک ایک نئے مریض سامنے آئے ہیں پردیش کے بائیس جلوں میں سے بارہ جلوں میں کرونا کا ایک بھی نئے مریض نہیں ملا ہے اس کے ساتھ ہی پردیش میں کرونا ریکاوری ریٹ 98.6630 پہنچا پردیش میں سکول کھلتے ہی کرونا نے دس تک دیئے ہیں فتی آباد میں چھ سکولی بچے کرونا سنکرمیت پائے گئے جس کے بعد ان سبھی بچوں کو گھروں میں آئیسولیٹ کیا گیا چھ بچے فتی آباد کے دو سرکاری سکولوں کے بتائی چاہ رہے ہیں جاکھل بلوک کے دو سرکاری سکولوں میں سے چھ بچوں کے سنکرمیت پائے جانے کے بعد لوگوں کے بیچ پھر سے ڈر کا محول ہے بچوں میں کورونا سنکرمیت پائے جانے کے بعد سیول سرچن نے زلا شکشا دھیکاری کو پتر بھیج کر سبھی سکولوں میں سیمپلنگ کروانے کے لیے کہا زلا شکشا دھیکاری نے سبھی سرکاری اور نیجی سکولوں کے بچوں کے کورونا چسٹ کروانے کے لیے آدیش شاری کیے آدیش کے بعد سومبار سے سبھی سکولوں میں سیمپلنگ شروع ہوگی اس کے ساتھ سکولوں میں سبھی ٹیچرز کا ویکسینیشن بھی سنشت کرنے کے آدیش دیئے گئے ہیں ویسے ہی کورونا کال کے چلتے مزدوروں کو کام نہیں مل رہا ہے اوپر سے پرشاشن پرواسی مزدوروں کو پریشان کر رہا ہے آپ کو بتا دیں پرواسی مزدور روزنین بازار میں ستھتڑا گھر کے پاس روچانہ کام کے لیے ایک اچھے ہوتے تھے لیکن مزدوروں کے وہاں کھڑے ہونے سے دکانداروں کو اپنے وہاں کھڑے کرنے میں پریشانی ہو رہی تھی دکانداروں نے اس سمسیہ کی شکایت پولیس سے بھی کی وہیں جھجر کے ایس اچھوں نے موقع پر پہنچ کر جھوٹے چالان کے نام پر پرواسی مزدوروں کو پریشان کیا ہے اور انہیں زبردستی تھانے میں لے جانے کی دھمکی بھی دی ہے وہیں آپ پولیس پرشاشن کے دوارہ دنگ کیے جانے کی شکایت کو لے کر پرواسی مزدور اپایوک سے بھی ملے کرشی کانونوں کو لے کر چھڑا سنگرام جاری ہے کرشی کانونوں کے خلاف ڈلی کی سیماؤ پر جھٹے کسان ڈلی کے جنتر منصر پر کسان سنصد لگا کر سرکار پر کرشی کانونوں کو واپس لینے کا دواب بنا رہے ہیں دوسری اور سنصد کے مونسون ستر میں بپکش کرشی کانونوں کو بڑا ہتھیار بنا کر سرکار پر حملہ بر ہے بابشود اس کے سرکار اور کسانوں کے بیچ وارتا کا راستہ بند ہے کسی بیچ پردیش میں بھی بیجی پی اور جی جی پی کے نیتاؤں کا خلاف کسان ویرود ہی جتا رہے ہیں جس کو لے کر پورکیندیرہ راچہ منتری رتنلال کٹاریا نے کسانوں کے ویرود کے چلتے اپنا پروگرام رد کر دیا دراصل رتنلال کٹاریا کا امبالا کے محمود پر گاؤں میں آنا تھا لیکن جیسے ہی اس کی سوچنا کسان نیتاؤں کو ملی تو بھاری زنکھے میں کسان ان کا ویرود کرنے پہنچ کے جس کے چلتے ان کو اپنا پروگرام رد کرنا پڑا پہاڑی لاکوں کے ساتھ کئی پردیشوں میں چل رہی برسات کے بعد جہاں لوگوں کو گرمی صراحات ملی ہے وہیں برسات کے کارن کرنال میں سبزیوں کے داموں میں بھاری اچھال دیکھنے کو ملا جس کارن عام آدمی کافی پریشان نظر دکھائی دے رہے ہیں پیٹرول ڈیزل کے بڑھتے داموں کے ساتھ سبزیوں کے دام بڑھنے سے لوگ کافی پریشان ہیں سبزی بکریتاؤں کا کہنا ہے کہ بھاری برسات کے کارن کسانوں کی فضل خراب ہو گئے ہیں جس کے چلتے سبزی منڈی میں سبزی کم آ رہی ہے ڈیزل اور پیٹرول کے دام بڑھنے کے کارن ٹرانسپورٹ پہ بھی کافی میں اثر پڑا ہے وہیں گھراکوں کا کہنا ہے کہ پہلے ہے کرونا کے چلتے ہوئے اپنا روزکار پھوچ چکے اور اوپر سے یہ مہنگائی کی مار لگاتار انہیں پریشان کر رہی ہیں پتیوات سے ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں ایک ٹریفک ہومگارڈ ایک شخص کی سریعام پٹائی کرتا نظر آ رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ٹریفک ہومگارڈ چیکنگ کے دوران بائک سوار کو روک رہا تھا لیکن چالانج ٹیم کو دیکھ کر یوک نے بھاکنے کی کوشش کی اس طوران ہومگارڈ اس کی بائک کی چپیک میں آ گیا اور ہومگارڈ کچھ چونٹے بھی اچھوٹے بھی آئی جس سے گسائے ہومگارڈ نے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کر یوک کو کابو کیا اور یوک کی پٹائی کر ڈالی ہریانہ میں آن لائن فروڈ کے معاملہ سامنے آ رہے ہیں تازہ ماملہ گوہانا سے سامنے آیا ہے جہاں گاؤں تھسکا کے نیرش کمار کے پاس بائیس چولائی کو ایک فون آیا کی سترہ ہزار روپے کا ایک فون آفر کے تحت آپ کو چھ ہزار آٹھ سو پچاس روپے میں دیا چاہے گا نیرش سائیور تھک کے جھانسے میں آگے اور کچھ پیمنٹ بھی کر دی ستائیس چولائی کو نیرش کے پاس دوبارہ فون آیا جس کے بعد نیرش نے فون کی پوری قیمت دے کر پارسل ریسیب کیا اور جب گھر آ کر پارسل کو کھولا تو اس میں فون کی جگہ بی بی شوز نکلے جس کے بعد یوک کے خوش اڑ گئی ہریانہ پولیس بھلے ہی سیوہ سرکشہ اور سیوک کنارہ دیتے نہیں تھکتی ہو لیکن بجی پی سرکار میں پیتل نگری کتنی سرکشت ہے اس کا اندازہ اس خٹنا سے شاید لگایا جا سکتا ہے ریواری کی نئی انعاز منڈی میں لوج کے ارادے سے بدماشوں نے ایک بی باری پر حملہ کر دیا جس میں بی باری گمبیر روپ سے گھائل ہو گیا جس سے اپچار کے لیے اسپتال میں بھرتی کروایا کیا حملے کی پوری باردات وہاں لگے سی سی ٹی وی میں قیاد ہوگی سوچنا پاکر موقع پر پولیس نے ماملہ درش کر بدماشوں کی تعلاش شروع کرتی ہیں سونیپت کے گھن نور تھانا شیطر کے پانچے گجران گاؤں میں دہیش کے لیے پتنی کی چاپوں سے گھوٹ گھوٹ کر ہتیا کرنے کا ماملہ سامنے آیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ دہیش میں بائیک نہیں ملنے سے آروپی پتی ناراض تھا اسی کو لے کر اس نے پتنی کی چاپوں سے گھوٹ کر ہتیا کرتی اور موقع سے فرار ہو گیا ادھر گھٹنا کی چانکاری ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور شب کو قبضے میں لے کر پوسٹ ماتم کروا کر پریجنوں کو سوپ دیا اور آروپی پتی کی گرفتاری کے لیے ٹیموں کا گھٹن کر پولیس تلاش میں جھٹ گئی ہیں پلحال پولیس نے پوچھتاش کے لیے آروپی دھرمیندر کے بھائی جتندر کو کابو میں کر لیا ہے اور دھرمیندر کی تلاش کر رہی ہیں رادور کی اول کلونی میں اکیس چولائی کو دو پکشوں میں ہوئے کھونی سنکھرش میں گھائل ایک شخص کی شکروار کو سندگت حالت میں موت ہو گئی شخص کی موت کے بعد ایک پکش کے لوگ بھڑک اٹھے گسائے لوگ میتک کے شب کو پولیس تھانے لے کر پہنچے ماملے کی سوشنا ملنے پر ڈی ایس پی رادور رجت گولیا موقع پر پہنچے اور لوگوں کو شانت کیا ساتھ ہی انہوں نے دوشیوں کو جلد گرفتار کرنے کا آشواشن دیا مریتک کے بھائی کے مطابق ایک اس چولائی کی صبح دوسرے پکش کے لوگوں نے پورانے رنجش کے چلتے لاکھی ڈنڈوں اور انٹوں سے حملہ کر دیا تھا حملے میں گھائل آنیل کو اسپطال میں بھرتی کروایا دیا مہرحل آملے کے نو دن بعد جب آنیل کو پریشانی ہوئی تو اسپطال لے جایا گیا اس دوران راستے میں ہی اس نے دم توڑ دیا اپنی ہی ماں کی ہتیا کی کوشش کرنے والے ککھیات اپرادی دشرت کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے بتا دے گی دشرت پر ہتیا کے دو ہتیا کے پریاس دھمکی اور زمین دھوکھا دھڑی کے ماملے درش ہیں رہو تک چھچر اور جیند پولیس کے موسٹ وانٹڈ اپرادی دشرت نے دو ہزار سولہ میں اپنے ہی گاؤں کے سنیل کی ہتیا کی تھی جس کے بعد اس نے اپنی ماں کی بھی ہتیا کرنے کی کوشش کی تھی وہیں پروری دو ہزار بیس میں بھی اپرادی دشرت نے پیلو کھیڑا کے ورندر کی ہتیا کی تھی اور ہتیا کی واردات میں آروپی پرار چل رہا تھا اپرادی دشرت کے پاس سے پولیس کو عوید ہتھیار اور تین زندہ راؤنڈ بھی ملے ہیں پانیپت میں جیٹی روڈ پر ہوئے سڑک حادثے میں تین لوگوں کی موت ہو گئی ہے خادی آشرم کے پاس شنیوار صبح کری چھے بجے ہوئے حادثے میں دو درجن سے زیادہ لوگ گھائل بتائی جا رہے ہیں یہ حادثہ اس وقت ہوا جب یوپی کے آجمگر سے مزدوروں کو پٹیالا لے کر جا رہی بس کو ٹرک نے ٹکر مار دی حادثے کے وقت بس میں پچاس سے زیادہ سواریاں بیکی ہوئی تھی حادثے کے بعد ٹرک چالک موقع سے فرار بتایا جا رہا ہے بہرحال سوچنا کے بعد پہنچے پولیس کی ٹیم نے گھائلوں کو اسپتال پہنچایا اور فرار ٹرک چالک کی تلاش کی جا رہی ہے سنچار منترالے نے دیش پھر میں رکشبندن کے پرپ کے مدھے نظر ایک انوکھی پہل کی ہے جس کے تحت دور دراز کے شیطروں میں راکھی بھیشنے کے لیے الگ سے لفافیں ڈاکھانوں میں مہیا کروائے گئے ہیں ان الگ طرح کے رنگ بیرنگے لفافوں کی الگ سے پہچان ہونے کے قارن ڈاک کرمیوں کو بھی انہیں ڈھونڈنے میں پریشانی نہیں ہوگی اس کے ساتھ ہی ویبھاگ میں ان لفافوں کو الگ رنگ دینے کے ساتھ ہی ووٹر پروپ بھی بنایا ہے تاکہ پانی سے یہ خراب نہیں ہوں گے اور راکھی سرکشت پہنچ پائی کی جلانا کے ڈاک پال روی پال نے بتایا کہ ویبھاگ کی اور سے راکھی پہنچانے کے لیے آوشک نردیش دیئے گئے ہیں کہ لوکل ستھان کی راکھی ایک دن کے اندر ہی پہنچانی ہوگی کرنال کے کلویڑی گاؤں میں سوہ سے ویبھاگ میں ایک کلینک پر چھاپا مار کر جھولا چھاپ ڈاکٹر کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے وہیں اس کے پاس برامہ دوائیوں بھی جبت کر سیل کر لی ہیں جھولا چھاپ ڈاکٹر 20 سال سے اپنا کلینک چلا رہا تھا پنچکولا پولیس نے یکتی کو شوشل میڈیا پر اشلیل میسیز بھیجنے کے آروپ میں ایک ڈاکٹر کو گرفتار کیا ہے بلوگر پولیس نے لوج کی وارداد کو انجام دینے والے گروہ کے تین بدماشوں کو گرفتار کیا ہے پتیواد میں چوروں کے ہنسلے بلند نظر آ رہے ہیں آپ کو بتا دے گاؤں دھانگڑ میں بیتی رات چوروں نے چھے دکانوں کے تالے توڑ کر ہزاروں روپے کا سامان اور نگتی اڑا کر لے گئی مہین چوروں نے دکانوں کا شچر توڑ کر چوری کی وارداد کو انجام دیا ہے اس دوران چوری کی ساری وارداد سی سی ٹی وی کیمرے میں قیاد ہو گئی مہین ستھانی دکانداروں نے ماملے کی سوشنہ پولیس کو دے دی ہے لگاتار ہو رہی برسات کا چوروں نے فائدہ اٹھایا کیونکہ اس دوران گلیاں سنسان پڑی ہوئی تھی پورش مکہ بازوں نے اولمپک میں نیراشا کیا ہے احمیت پنگھال پری کوئٹر فائنل کا مقابلہ ہار گئے ہیں انہیں باون کلوگرام ورگ میں کولمبیا کے یو ویرجن ریواز سے شکست ملی ہے احمیت یہ میچ ایک چار سے ہار گئے ہیں احمیت پنگھال پہلا راؤنٹوں جیتے لیکن اس کے بعد ریواز نے واپسی کی انہوں نے احمیت کو سیکھ ہونے کا موقع ہی نہیں دیا احمیت دوسرا اور دیسرا راؤنٹ ہار گئے احمیت پہلا راؤنٹ چار ایک سے جیتے تھے دوسرے راؤنٹ میں انہیں ایک چار اور دیسرے میں شونیا پانچ سے ہار کا سامنا کرنا پڑا پیر انداز میں میڈل جیتنے کا سپنا ٹوٹ گیا ہے اتنو داز پری کوئٹر فائنل کا میچ ہار کر باہر ہو گئی انہیں جاپان کی تاکہارو فروکاوا کے ہاتھوں ہار ملی ہے یہ مقابلہ شوٹ آف میں پہنچا تھا جس میں فروکاوا باچ ہی مار گئے شوکرہ علمپکس سے ریسلر بچرنگ پونیا نے ٹوٹ کر سب ہی کو ہیلو کہاں کرکٹ کے میدان سے دور دھونی ایک بار پھر چرچہ میں ہے دراصل مہندر سین دھونی کے نئے لکھ نے شوشل میڈیا پر سنسنی مچا دی ہے دھونی کے نیو ہیئر سٹائل کے فوٹوز انٹرنیٹ پر وائرل ہو رہے ہیں تو فیلحال کے لیے اس پولیکن میں اتنا ہی آپ دیکھتے رہے ہیں ہریانا نیوز